الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغرام میں نماز قصر کے بارے میں پچھلے پرغرام میں میں نے کچھ تفصیل عرض کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اچان ہے سورہ نسا ہے آیت نمبر 101 ہے اللہ تعالیٰ شاہد فرماتا ہے کہ وَا اِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْعَرْضِ اور اے لوگو جب تم زمین میں سفر کا ارادہ کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پر کوئی حرج کوئی گناہ نہیں ہے اَن تَخْفُرُ مِنَ الصَّلَاہِ کہ تم اپنی نمازوں کمی کرو اِن خِفْتُمْ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُو کہ فتنے میں مبتلا کر دیں گے تمہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے اِنْ يَلْكَافِرِينَ كَانُ لَكُمْ عَدُو وَمْ مُبِينَ بے شک کافرین تمہارے کھلے دشمن ہیں تو فشلے پور اہم میں آپ کو سمجھایا تھا کہ بظاہر اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے فتنے میں لے جانے کا اندیشہ ہے پھر تو آپ نماز پسر کریں ورنہ آپ پوری پڑھیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کوئی حکم ایسا ذکر کرتے ہیں ہمیں کنڈیشنل لگتا ہے کہ کنڈیشن لگائی گئی ہے کوئی قید لگائی گئی ہے کوئی شرط لگائی گئی ہے اس حکم کو مشروط کیا گیا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں نے حدیث سنائی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم حالت امن میں ہیں تو کیا اب بھی ہم نمازیں قصر کریں تو سرکار نے شاید فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تمہارے لئے اقصقہ ہے اسے قبول کرو جس کا رتیجہ نکلا کہ اگر کوئی شخص حالت امن میں ہے بڑے پرسگون مثلا ملک کا بادشاہ ہے تو اب وہ سفر کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ چونکہ حالت امن ہے اس لئے پوری نماز پڑھ لے یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے اس کو قبول کرنا واجب اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے یعنی جہاں چار پڑھنی ہیں وہاں آپ نے دو پڑھ دی تو نماز ہی نہیں ہوگی جہاں دو پڑھنا فرض ہیں جس سے قصر اور آپ نے چار پڑھ دی کہ چلو چار میں شاید زیادہ ثواب ہوگا تو سخت گناہگار ہوں گے یہ ضرور ہے کہ نماز ہو جائے گی آپ کے گناہگار ہوں گے نماز ہو جائے گی اور اس نماز کو آئندہ زندگی میں کبھی لوٹا نہ ہوگا تو کہا جہاں چار فرض ہیں جیسے آپ گھر پہ ہیں حالت اقامت میں ہیں اور پھر آپ دو پڑھ لیں قصر پڑھ لیں تو یہ تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ چار فرض تھیں آپ نے دو کر دی لیکن اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں آپ پہ دو فرضیں آپ نے چار کر دی تو چار میں دو شامل ہیں گویا کہ وہ عدہ ہو گئیں عدہ تو ہو جائیں گی لیکن آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ اجازت دے دی ہے اور سرکار نے اس کو اللہ کی طرف سے صدقہ قرار دیا ہے ہماری مرضی ختم ہمیں اسے قبول کرنا ہی ہوگا اب یاد رکھیں کہ مدت مصافت وغیرہ میں نے آپ تائی تھی دیگر مسائل آپ کو بتائے تھے تو ان کا اچھی طریقہ سے ہمیں حکم معلوم کرنا چاہئے اب تھوڑی سی میں اور تفصیل قرض کر دیتا ہوں بس سمجھانے کے لئے پھر انشاءاللہ نیکس پر وغیرہ میں ہم ایک اور سورت نماز کی لیں گے جس پہ ہم کلام کریں گے آیت کی روشنی میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ وطن اصلی تین طرح کے ہوئے ہیں ایک تو وہ جگہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے اور ابھی تک آپ کا آبائی گھر موجود ہے ایسا نہیں ہوا کہ والدین فوت ہو گئے اور جہاں پیدا ہوئے تو اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیا گیا تو اب شہر تو ہے لیکن وہ گھر آپ کا نہ رہا ماں باپ بھی ختم ہو گئے نہیں ہے تو اب اس شہر میں اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کے وطن اصلی نہیں ہے چاہے دیگر رشتہ دار موجود ہوں ضروری ہے کہ اس جگہ پر آپ کے والدین باقاعدہ ہوں آبائی گھر ہو تو پھر وہ آپ کے لئے وطن اصلی کہلائے گا اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ جہاں آپ مائگریٹ وغیرہ کر کے ہجرت کر کے آگئے ہوں اور اب آپ کے ارادہ ہے کہ یہاں سے ہم جانا ہی نہیں اب یہیں بس مستقل رہیں گے تو جہاں مستقل سکونت کے ارادہ ہو کہیں اور جانے کے ارادہ نہ ہو وہ آپ کے لئے وطن اصلی بن جاتا ہے اور تیسرا وہ شہر کے جس میں مرد کی شاہوی ہو وہ اس کے لئے وطن اصلی ہے چاہے وہ اس میں سکونت اختیار نہ کرے تو جب یہ مرد کی قید لگائی اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے یہ ذرا تھوڑا سا سمجھنا لیے بات ہے کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے رسرال چلی جاتی ہے مثلا دوسرے سٹی میں سسرال ہے نسال کے طور پر اسی شہر میں تو مسئلہ ختم ہے لیکن اگر دوسرے شہر میں تو جب لڑکی سسرال چلی جاتی ہے تو اب میکہ اس کے لئے وطن اصلی نہیں رہتا ہے چاہے وہاں ماں باپ موجود ہوں چاہے گھر موجود ہو اگر وہ واپس آتی ہے اپنے گھر ملنے وغیرہ کے لئے اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتی ہے تو اس کو قصر نماز پڑھنی ہوگی کیونکہ وہ مسافرہ ہے مقیمہ نہیں ہوگی مرد کا حکم علیہ دا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پہ آتا ہے آپ آئی گھر میں تو چاہے ایک دن کے لئے بھی آئے تو مقیم ہو جائے گا لیکن بچی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر ہجرت کر کے سسرال وغیرہ چلی گئی ہے تو اب وہ جب اپنے میکے آئے گی تو اس کا میک اصلی نہیں رہتا ہے وہ وطن اقامت ہے یا پھر وطن مسافرت ہے مثال کے طور پر چنانچہ بچیوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپنے آبائی گھر آئیں اور شہر میں پہنچ جائیں اس وقت دیکھیں کہ اگر وہ مثلا شہر ساتھ نہیں ہے شہر چھوڑ کے چلے جاتا ہے جتنے تم ٹھہرنا چاہو ٹھہر جاؤ پھر مجھے بتا دینا تو یہ تو شہر نے اجازت دے دی اب عورت اپنی نیت میں خود مختار ہے تو اب اگر وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتی ہے تو پھر تو بھی پڑھے گی کہ مقیم ہو گئی لیکن پندرہ دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتی ہے تو مسافرہ رہے گی قصر کرے گی اسی طرح میں نے پچھلے پرگمارف کو بتایا تھا کہ شہر بھی ساتھ آیا ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ تمہیں اتنے دن ٹھہرو والکہ کہتا ہے بھئی پانچ دن ٹھہرو میں بھی ساتھ ہوں پھر ہم واپس سے لے جائیں گے تو اب یہ لڑکی چاہے کتنے دنوں کی نیت کر لے کیونکہ عورت جو ہے وہ عموماً اپنے شہر کی مرضی کے تابع ہوتی ہے لہٰذا یہ زد نہیں کر سکتی ہے چلے زد تو کر لے کر لے لیکن یہ مرضی کو مسلط نہیں کر سکتی ہے کہ جی تم نے چاہے چھے دن کی نیت کی میں نے تو پندرہ دن کی کر لی ہے لہذا تم چھے دن میں یہاں رہ رہو قصر کرو میں نے پندرہ دن کی نیت کر لی ہے میں پوری نماز پڑھوں گی ایسا ہی ہے یہ لڑکی اگر شہر کی مرضی کی پابند ہے اس کی اطاعت کرتی ہے نیت میں شہر کی نیت کے تابع تو چاہے کتنے دن کی نیت کر لے جتنے دن کی نیت شہر کرے گا وہ اس کے حق میں بھی مانی جائے گی یہاں ایک صورتحال ہے جو ذرا غور سے سماعت فرمالے کہ مہر دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مہر معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ ایک مہر معجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ معجل کو عند الطلب بھی کہتے ہیں اس کا حکم شرع بس یہ ہوتا ہے کہ جب تک شہر نے یہ مہر عدہ نہ کیا ہو یہ عین والا بتا رہا ہوں مہر معجل جب تک یہ عدہ نہ کیا ہو اگر زوجہ چاہے تو اپنے شہر کو قریب آنے سے روک سکتی ہے اسی طرح اگر شہر سفر پر لے جانا چاہے تو یہ سفر پر جانے سے منع کر سکتی ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے کہ وہ مہر معجل کا جب چاہے مطالبہ کر لے اور شہر کو دینا پڑے گا اور اگر شہر دینے پر عدت نہیں رکھتا تو عورت کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو شہر کو قریب آنے دے چاہے تو سفر پر نہ جائے اور ان باتوں کی وجہ سے مثلا شہر کہہ رہا ہے چلو سفر پر میرا حکم مانو بی بی کہتی میں نہیں جاتی ہوں پہرے محل معجل دو تو اس عورت کو نافرمان نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ اپنے حق استعمال کر رہی ہے اور اس عمال حق میں عورت کو نافرمانی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے وہ بلکل فرما بردار کہلائے گی چاہے شہر کی بات نہیں مان رہے تو اب یوں سمجھ لیں کہ شہر بی بی کو لے کر گیا می کے اور وہاں پر پہنچ کے شہر نے ابھی محر معجل عدہ نہیں گیا اب شہر یہ کہتا ہے کہ میری نیت چھ دن کی ہے بی بی کہتی ہے جی میں تو پندرہ دن کی نیت کر لیا تو محر معجل دو اور اگر نہیں دیتے ہو تو میں نے تو پندرہ دن کی نیت کی میں پندرہ دن کے بعد جاؤں گی تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ جب تک شہر محر معجل نہ دے عورت اپنے آپ کو سفر پر ہنے سے روک سکتی ہے گویا کہ اس صورت میں اب یہ لڑکی اپنے شہر کی نیت اور مرضی کی پابند نہیں ہے لہٰذا اب یہ اتنے دن کی نیت کرے گی اتنے دن کی نیت کا اعتبار ہوگا تو آپ دیکھیں کہ کس طرح مسائل میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے تبدیلی آتی ہے احکام میں اس لئے ان مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے تو آپ کو ام نے بتایا تھا کہ جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں اور کم از کم نائیٹی ٹو کلورز دو جانے کے ارادہ ہوتا ہے آپ مسافر ہو جاتے ہیں اب آپ کو قصر کرنی ہوگی اب آپ وطن اصلی میں پہنچ گئے تو مسافرات ختم اور شہر میں پہنچ کے پندرہ دن ٹھیرنے کے نیت کر لی تو مسافرات ختم اور ایک ہی شہر میں نیت ہو مختلف شہروں میں نہیں ایک ہی شہر میں مستقل پندرہ دن تب مقیم ہو جائیں گے اور یا پھر آپ پندرہ دن سے کم ٹھیرنے کے نیت کی ہے پھر آپ مسافر ہوں گے تو یہ ذرا مسائل یاد رکھیں اب دیکھیں آپ مثال کے طور پر پہنچے لاہور پہنچ گئے اور وہاں جا کے پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت کر لی ہے تو آپ ہو گئے مقیم اور مقیم جب ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا پوری نماز پڑھے گا لیکن اب ایسا ہوا کہ اچانک دن کے بعد آپ کو کسی اور شہر میں جانا پڑ گیا اور وہ شہر آپ کے اس وطن اقامت سے نائنٹی ٹو کلومیٹر دور ہے تو اب جیسے آپ اس وطن اقامت کی حدود سے باہر نکلیں گے آپ کا یہ وطن اقامت ختم ہو جائے گا ختم ہونے کا مطلب کیا ہے جیسے آپ باہر نکلے مسافر ہو گئے اب میں سال کے طور پر آپ پشاور گئے آپ لاہور آئے تھے پندرہ دن ٹھیرنے کے نیت تھی مستقل پھر بیچ میں کام پڑ گیا چار پان یہاں ٹھیرے پانچ دن ٹھیر کے آپ پشاور نکل گئے آپ پشاور نائنٹی ٹو کلومیٹر کم از کم اس سے زیادہ ہی ہے اب آپ پشاور گئے وہاں پہ چار دن پانچ دن وہاں پہ ٹھیر گئے پھر آپ واپس لاہور آئے تو اب جو پہلے آپ نے پندرہ دن ٹھیرنے کے نیت کی تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹر دور جانے کے رکیہ تھا وہ پہلے والی نیت ختم اب آپ جب دوبارہ لاہور میں داخل ہوئے پھر آپ کی نیت دیکھی جائے گی کہ اب آپ نے پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھیرنے کے نیت کی ہے کہ نہیں کی تو آج دن پہلے لاہور میں ٹھیر گئے پھر آپ پانچ دن پشاور میں ٹھیرے اب آپ کا واپس آ کر صرف پانچ دن ٹھیرنے کے گرہ ارادہ ہے تو اب یہ اگنی سے بات ہے ایک دن تو نہ ہوا یعنی ایک جگہ تو پندرہ دن ٹھیرنے کے ارادہ نہ ہوا پانچ دن لاہور پانچ دن پشاور پھر پانچ دن لاہور تو یہاں دس دن ہوئے تو لہٰذا آپ مسافر بن جائیں گے اب آپ وطن اصلی سے پھر ہوئی اپنے شہر کی طرف آئے جہاں پر آپ نوکلی وغیرہ کرتے ہیں یا وطن اقامت سے چلے جیسے اس شہر کی حدود ہار نکلیں گے پھر مسافر ہو جائیں گے اور جب تک اپنے اس شہر میں داخل نہیں ہو جاتے آپ مسافر ہی رہیں گے یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک زمین بات ترس کر دیتا ہوں کہ اگر ایک مسافر ہے وہ سفر کر کے کسی شہر میں چلا گیا اور وہاں پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہیں ہے نہ وہ وطن اصلی ہے تو وہ مسئر ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے معظم دینی ہوتے ہیں عالم صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں کوئی پیر صاحب ہیں تو لوگ عدباً کہتے ہیں حضور آپ نماز پڑھا دیں تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہو اور وہ امامت کروائے گا تو وہ اپنی قصر نماز ہی پڑھے گا اور پیچھے والے جو نماز پڑھ رہے ہیں جو مقیم لوگ ہیں وہ اپنی پوری نماز پڑھیں گے اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ظہر کے چار پڑھانے ہیں تو پہلے تو امام صاحب کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ بھئی میں مسافر ہوں بہتر بات تو یہ ہوتی ہے کہ پڑھائیں نہیں لوگوں کو کہہ دیں بھئی میں مسافر ہوں آپ کسی اور مقیم آدمی سے نہ پڑھواؤ کیونکہ مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں یہ دو رکھت میں سلام پھیڑ دیں کہ کوئی شخص دیر سے آکر شامل ہوا اسے نہیں پتہ چلے گا کون تھا کون نہیں بڑے عجیب و غریب حیل ہو جاتے ہیں بہرحال لیکن اگر لوگ اسرار کر رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح اعلان کر دیں پہلے کہ جی میں ہوں مسافر میں دو رکھت پر سلام پھیڑ لوں گا آپ لوگ اپنی چار کمپلیٹ کریں گے لیکن اب یہ کمپلیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھئے جب امام دو رکھت پر سلام پھیڑ دیتا ہے یعنی مسافر امام تو یاد رکھیں جو پیچھے مقیم مقتدی ہیں ویسے تو امام سلام پھیڑ کر نماز سے باہر ہو گیا لیکن شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ پیچھے والے نمازی ابھی بھی اس امام کی امامت میں ہی ہے اگرچہ امام نکل گیا ہے سلام پھیڑ کر نماز سے باہر ہو گیا لیکن شرعی لحاظ سے حکم یہ ہے شریعت کا کہ گویا کے جو پیچھے نمازی ہیں وہ ابھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑی ہے چاروں رکعت میں چاہے امام جہر کر رہا ہو چاہے سری ہو فقہ نہ فقہ روشتی میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا گناہ ہوتا ہے خاموش رہنا لازم ہے تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو مقیم لوگ ہیں جب امام صاحب مسافر صاحب دو رکعت پر سلام تھیر دیں گے تو یہ اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں رکعتوں میں جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھی جاتی ہے کچھ نہیں پڑھیں گے اس خاموش کھڑے رہیں گے پھر رکو سجود وغیرہ پورا کریں گے اس میں جو پڑھنا پڑھیں گے تھیر اگلی رکعت میں کھڑے ہو گئے پھر چوتھی میں ایسی خاموش رہیں گے قرات وغیرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہیں شرع لہا حکمن امام کے پیچھے حقیقتا تو نہیں حکمن اور چوتھی رکعت میں بھی جتنی دیر میں الحمد شریف پڑھ جاتی ہے اتنی دیر خاموش کھڑے رہیں گے پھر سجود کر کے آخر میں اپنا سلام پھیر لیں گے تو میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا بچاروں کو طریقہ ہی نہیں آتا ہے مسافر کی پیچھے اگر نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں بلکہ فقہ نے یہ لکھا ہے کہ ایک تو امام شروع میں اعلان کر دے بھئے میں مسافروں ذرا اوشار رہیے گا اور ایک یہ ہے کہ جب سلام پھیر دینا پھر امام بلند آواز سے کہہ دے کہ آپ اپنی نماز مکمل کر لیں کیونکہ ہم مسافر قوم ہیں انا قوم مسافر ہم مسافر قوم ہیں یعنی اپنے آپ کو کہہ دے یہ تو چلے ہیں عربی ورڈ کے میں نے ترجمہ کر دیا یوں کہہ دے جی میں مسافر تھا دو رکعت میں سلام پھیر دیا آپ اپنی نمازیں مکمل کر لیں اس کا فائدہ ہوگا کہ جو دیر سے آنے والے ہیں اب وہ آ کے شامل ہوا اس نے کہا کہ جی ابھی پہلی رکعت یعنی دوسری رکعت میں ملا مسال کے طور پر اسے پتا ہے پہلی نکل گئی دوسری میں شامل ہو گیا ہے زور کے چار فر اب وہ جب دو کے بعد دوسری پڑھ کے اتیات میں بیٹھا اس نے سوچا ابھی امام صاحب تیسری پڑھائیں گے اور امام صاحب نے اللہ اکبر سلام پھیر دیا دوسری میں میں شامل ہو گیا ہوں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو ہو سکتا ہے وہ سمجھے گا کہ امام صاحب نے غلطی سے سلام پھیر دیا ہے تو اس میں پھر وہ لقمہ دینا شروع کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ امام صاحب تیسری کے لیے چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں یہ بڑے مسائل پریشانی ہو جاتی ہے اس لیے مسافر امام کو چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ مقیم کوئی نماز پڑھانے دے اگر لوگ اسرار کریں تو نماز کے آغاز میں بھی بتا دے کہ میں مسافر ہوں اور اختتام میں بھی بلند آواز سے اس طرح کہہ دے کہ میں مسافر تھا آپ لوگ اپنی نمازیں مکمل کر لیجئے تو یہ صحیح رہے گا لیکن یاد رکھیں کہ مسافر اگر جمعہ پڑھانا چاہے تو وہ جو پڑھا سکتا ہے کیونکہ جمعہ کی ویسی دو رکعت ہوتی ہیں اس میں قصر نہیں ہوتی لیکن یہاں بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ نماز جمعہ ادا کرے گا تو اس کا جمعہ ہی ادا ہوگا بلکہ اگر وہ امام بنے گا تو وہ مقیم لوگوں کا امام بن سکتا ہے حالانکہ بظاہر اس پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن جب یہ فرض کی نیت سے جمعہ ادا کرے گا تو فرض ہی ادا ہوگا لہذا مسافر امام کے پیچھے جمعہ نماز اسی طرح عیدین کے نماز پڑھنے میں کوئی حراجے نہیں ہے تو یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ کو مسافرت کے بتائیں مسائل کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے بھائیوں مختلف قسم کے مطلب شبہات ہوتے ہیں بعض تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ مثال کے طور پر اور یہ اکثر میں نے عرب کنٹویز میں دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر مغرب کے بعد سفر کے لئے روانہ ہونا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ عشاء کو مغرب کے وقت میں عدا کر لیتے ہیں کہ جو ہم سفر پر آ رہے ہیں تو ہم پہلے عدا کر لیں اگرچہ بظاہر بعض حدیثوں کے ظاہر سے ایسا سمجھ میں آتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے اگر آپ نے میرا دل بخاری سنا ہو تو اس میں میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ صحیح مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی نماز کو اس کے وقت سے پہلے یا وقت گزار کر پڑھیں پہلے پڑھیں گے نماز ہوگی نہیں وقت گزار کر پڑھیں گے تو یہ قضا کرنے کا گناہ اب نماز تو ہو جائے گی لیکن قضا ہوگی عدا نہیں ہوگی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے دوران سفر نماز عدا کرنے کا طریقہ فرمایا اسی طریقے کو اختیار کریں قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے کہ آپ دو نمازوں کو جمع کر لیں حدیثوں میں بضاہر نظر آتا ہے تو ہم اس کو جمعہ السوری کہتے ہیں اس پر محمول کرتے ہیں جمعہ السوری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حقیقتا دو نماز ایک وقت میں جمع نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دو نمازوں کو ملا دیا ہے مثال کے طور پہ آپ زہر کو بالکل لاس ٹائم میں پڑھیں پھر فوراں ہی اثر کا وقت شروع ہو جائے تو اول وقت میں اثر پڑھ لیں تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے زہر اور اثر کو ملا دیا ہے لیکن آپ تھوڑا غور کریں زہر اپنے وقت میں ہے اثر اپنے وقت میں ہے یہ جمعہ سوری تو جائز ہے ایک ہوتا ہے جمعہ حقیقی جمعہ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ آپ زہر کو قضا کر کے اثر کے ٹائم میں لے جائیں پھر زہر اثر کے ٹائم میں پڑھیں یا پھر پہلے زہر پڑھ لیں اثر کو زہر کے ٹائم میں ادا کر لیں تو زہر اثر مل گئی یہ جمعہ حقیقی ہے اور یہ شرن جائز نہیں ہے یہ صرف مزدلیفہ کے اندر آپ مغرب عشاء عشاء کے وقت میں ملا کے پڑھتے ہیں وہاں سرکار نے جمعہ حقیقی بیان فرمائی اور اس کی تعلیم دی ہے وہ ایک علق بسلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق تا فرمایا امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی